بسم اللہ الرحمن الرحیم مختصرا یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں سرسری کے کون کون سی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے کون کون سی اسامیہ ہے اور کس ڈیٹ کو یہ اناؤنسمنٹ کی گئی ہے آٹھ مارک دوہزار چوبیس جنگ نیوز پیپر میں ہی آئی ہیں اور ان میں جو دس اسامیہ سپروائزر کی ہیں نو سکیل کی یہ ایکسپلوسیو ڈیٹیکشن سیکشن ہے ایڈی ایس اس میں دس اسسٹنٹ سپروائزر نو سکیل کے ریکوائیڈ ہے نینانوے آپریٹر کی اسامیہ ہے جو کہ پانچ سکیل ہوتا ہے اور اس کے بعد جو سرویلنس سیکشن ہے اس میں اکتیس آپریٹر کی اسامیہ ہے پانچ سکیل ہے اس کا نیکسٹ کے نائن سیکشن ہے کے نائن سیکشن میں ایک اسسٹنٹ کے نائن سپروائزر نو سکیل پانچ سینئر کے نائن ہینڈلر سات سکیل کے اسامیہ اور ایک سو چھالیس کے نائن ہینڈلر پانچ سکیل کے اسامیہ ہے تین سویپرز کے سامیہ چلے جی اب بات کرتے ہیں ان کے ایڈورٹائزمنٹ کی طرف میں لے کے چلتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ الیجیبیلیٹی کرائیٹیریا اکیڈمیک یا ایکسپیڈینس کتنا مانگا گیا ہے اور ایڈ لیمٹ کیا ہے وغیرہ ٹھیک ہے یہ شیار اب اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں سپیشل برانچ پنجاب پولیس جوبز 2014 ٹیکنیکل کیڈر پنجاب کے تمام ازلا کا ڈومی سائل رکھنے والے معظومی دوران اپلائے کر سکتے ہیں اور یہاں پر یہ واضح کر دوں کہ تین سال کنٹریکٹ کی بنیاد پر یہ اوپن میرٹ پر پنجاب کی سطح پر بڑھتیاں کی جا رہی ہیں اور یہ جو کنٹریکٹ ہے یہ رینیو بھی ہو سکتا ہے ایکسٹینڈ بھی ہو سکتا ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے قابل تجدید مطلب یہ ایکسٹینڈ بھی ہو سکتا ہے سو ان میں جو پندرہ فیصد خواتین کا کوٹہ رکھا گیا ہے پانچ فیصد منارٹی کوٹہ ہے اور تین فیصد معظور کوٹہ بھی شامل ہے تو چلی یہ اب بات کرتے ہیں ایکسپلوسیف ڈیٹیکشن سیکشن میں جو پہلی دس اسامیہ ہیں اسسٹینڈ سپروائزر کی نو سکیل کی ان کے لیے جو ایڈ لیمٹ ہے وہ اکیس سال سے چالیس سال تک ہے اور ریکوائرمنٹ ایجوکیشن کی ایچ ایس ایس سی ہے ہائیئر سیکنٹی سکول سرٹیفیکیٹ یا اگر آپ کے پاس ڈیپلومہ ہے اسوسیئیٹ انجنئرنگ کا یا اس کے برابر ایچوکیشن کالیفیکیشن ہے کم از کم سیکنڈ ڈیویجن تک ہونی چاہیے یا تھرڈ ڈیویجن نہیں چلے گی یہ اگر آپ کے پاس ہیں اور ایک اور چیز بھی انہوں نے یہاں پر مانگی ہوئی ہے سرٹیفیکیشن بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے برم ڈیسپوزل کورس کی برم ڈیسپوزل کورس اگر آپ نے کیا ہوا ہے تو آپ اور سیکنڈ ڈیئر بھی آپ نے کی ہوئی ہے ایف ایف ایسی ایسی ایس اسوسیئیٹ انجنئرنگ کا ڈیپلومہ وغیرہ تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا دو سال کا تجربہ بھی ہے اس فیلڈ میں تو آپ اپلائی کرنے کے حق دار ہیں اس کے علاوہ سیکنڈ جو ریٹائرڈ جنئر کمیشن افیسر یعنی جے سی اوز آرمی سے ریٹائیڈ جے سی اوز یا ان سی اوز یعنی حوالدار نائک وغیرہ یہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اگر ان کے پاس بم ڈیسپوزل کورس کا سرٹیفیکیٹ اور ایکسپیرینس ہے تو چلیے جی آپریٹر ایکسپلوسیف ڈیٹیکشن کی طرف چلتے ہیں آپریٹر کی اسامیہ 99 ہیں بڑی تعداد میں ہے پوائنٹ سکیل ہے 18 سے 40 سال ایجلیمٹ اس کے لیے میٹرک ریکوائیڈ ہے میٹرک یا اس کے برابر اگر آپ کے پاس ڈیگری ہے ایکولینٹ سرٹیفیکیٹ کی درس نظامی سے آپ نے کوئی سرٹیفیکیٹ کیا ہے ڈیپلومہ کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چھ مہینے کا ٹیکنیکل کورس کا سرٹیفیکیٹ بھی مانگا گیا ہے جو کہ الیکٹریکل الیکٹرونکس مکینیکل کیمیکل سیول انفرمیشن ٹکنالوجی یا ریڈیو ٹیوی مکینیکس کا کورس ہوتی ہے چھ مہینے کا تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں یا اس کے لئے اگر آپ آرمی سے ریڈائیڈ ہیں ان سی او یعنی نان کمیشن ڈا فیسر حوالدہ نائک سپائی تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں ساتھ میں یہ کہ آپ کا جو ٹیکنیکل کولیفیکیشن آپ کے پاس ڈیپلومہ ہو اور ایکسپیرینس ہو سرویلنس ایکشن ہے نیکسٹ اور اس میں اپلائی کر سرویلنس کی اکتیس سامیہ ہیں پانچ سکیل کی اٹھارہ سے چالیس سال ایلیمٹ ہے اگین اس کے لئے بھی جو ریکوائرمنٹ ریکوائرمنٹ ہے اکیڈمی کی وہ میٹرک ہے یا اس کے برابر ڈگری ہے اور ساتھ میں انٹیلیجنس کورس آپ کا ہونا چاہیے کم از کم تین سال کا آسوری انٹیلیجنس کورس ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ تین سال کا تجربہ بھی مانگا گیا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ چیزیں ریکوائرڈ ہیں اس کے علاوہ اگر آپ پاک آرمی سے ریٹائیڈ ہیں انسیو یا سولجر اور آپ کے پاس سرٹیفیکیشن ہے مطلوبہ اور ایکسپیرینس ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں لاسٹ کے نائن سیکشن ہے کے نائن سیکشن میں بھی بہت ساری سامیہ ہیں اسسسٹنٹ کے نائن سپروائزر کے نائن سیکشن میں نو سکیل ہے اس کی بھی بڑی تعداد میں سوری اس کی ایک ہی پوسٹ ہے 21 سے 40 سال ایج لیمٹ ہے اور اس کے لیے میٹرک اور ساتھ میں بیسک ہینڈلنگ ڈاغ ہینڈلنگ کا کورس آپ کا ہو ڈاغ ہینڈلنگ کا کورس ہو اور میٹرک آپ نے کی ہو اور ساتھ میں سات سال کا تجربہ بھی ہو تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور اگر پاک آرمی سے ریٹائرڈ ہے اب مطلبہ کولیفیکیشن تب ہی اپلائی کر سکتے ہیں سینئر کینائن ہینڈلر کی پانچ سامیہ 21 سے 40 سال اس کے لیے میڈل ہونا چاہیے میڈل اور سیٹیفیکیشن ہو آپ کے پاس ڈاغ ہینڈلنگ کا کورس کیا ہو پانچ سال کا تجربہ ہو اپلائی کر سکتے ہیں لاز جو بہت ساری سامیہ ہے اس سیکشن میں وہ ہیں کینائن ہینڈلر کینائن ہینڈلر پانچ سکیل ہے 146 اسامیہ ہے 18 سے 40 سال ایڈ لیمیٹ ہے پریمری پاس ہونا چاہیے پانچوی تک تعلیم ہو اور ڈاغ ہینڈلنگ کا کورس آپ نے کیا ہو دو ساپ کا تجربہ بھی ہو تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں سویپر ایک اسامی ہے سوری تین اسامیہ ہے ایک سکیل ہے 18 سے 40 سال ایڈ لیمیٹ اس کے لیے پڑھا لکھا ہونا چاہیے اور آرمی سے اگر ریٹائیڈ ہیں اور آپ کے پاس ایکسپیلینس ہے ہاں ڈاغ ہینڈلنگ کا تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں جی تو ناظرین اب بات کرتے ہیں کچھ شرائط اور ضوابط کی اور آپ کے ساتھ اپلائی کرنے کا طریقہ شیئر رکھتا ہوں اپلیکیشن فارم آپ کہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ بتاتا ہوں آپ کو یہ آپ سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں یہ ان کی ویب سائٹ کا ایڈریس ہے پنجاب پولیس ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اس ویب سائٹ پر آپ نے جانا ہے یہاں سے آپ کو اپلیکیشن فارم مل جائیں گے ان کو ڈاؤنلوڈ ہونی چاہیے سرٹیفیکیٹ تجربہ دو میسائل شناختی کارڈ اور تین عدد تازہ تنین پاسپورٹ سائز تصاویر یہ تمام ڈاکومنٹس آپ نے اٹیسٹ کر کے آئین کی فوٹو کپی اس اپلیکیشن فارم کے ساتھ اٹیچ کر لینی ہے اور پانچ سو روپے فارم کی جو فیس ہے وہ آپ نے کیا کرنی ہے متلقہ جو ریجنل آفیس سپیشل برانچ کا ہے جو آپ کے ڈسٹرکٹ میں قریب یعنی آپ کو جو پڑتا ہے جس کی عدود میں آپ آتے ہیں تو وہاں پر جا کر آپ نے پانچ یعنی انیس تاریخ تک آپ نے جمع کرنے انیس تاریخ انیس مارچ دوزر چوبیس آخری تاریخ ہے پلائی کرنے گی اور جو ریجنل آفیس ہیں وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فر ایس سپی سپیشل برانچ اسی طریقے سے سرگودہ ریجن کے اگر بات کریں تو سرگودہ ریجن نزد ازادی چوک میلہ منڈی روڈ سرگودہ ای فون نمبر بھی لکھا ہو ہے تو آپ نے حساب سے دیکھنے نہیں کون سا ریجن آفیس آپ کے قریب ہے آپ کے ڈسٹرک سے کنسرن ہے تو وہاں پر آپ نے جا کے خود جمع کروا دینے ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ آپ کوٹا پہ آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں جو کہ آپ کلیم کریں شہید معذور ریٹائی یا حاضر سرویس اگر آپ کوٹا پہ اپلائی کر کے اضافی نمبر حاصل کرنا چاہتے ہیں جیسے شہید کا کوٹا معذور ریٹائی افراد کا یا حاضر سرویس کا کوٹا تو آپ کو پینشن بک ریٹائرمنٹ آرڈر کی کاپی اور مطلقہ جو بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی پروائیڈ کرنے پر ان کے نام آویزہ کر دی جائیں گ اور سپیشل برانچ کا جوافیز ہے جہاں پہ آپ جمع کروائیں گے اپنے ڈاکومنٹس وہاں سے بھی آپ کو ان نام کے بارے میں انفرمیشن مل جائے گی اور اگر آپ کو کوئی اتراز ہو تو مطلوبہ دنوں کے اندر جو بھی انہوں نے متعین کریں گے ان میں اس یہ جو کمیٹی ہے ریویو کمیٹی ان کو اپنے پرابلم بتا دینے اور اتراز دور کر کے سب چیزیں کر لینے ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ جو شورڈ لسٹیٹ کنڈی ڈیٹ ہوں گے جو صحیح امید وران ہوں گے ان کا تحریری امتحان ہوگا پولیس سکول آف انفرمیشن اینڈ انیلائز چونگ لاہور میں تاریخ کے بارے میں آپ کو آپ کے موبائل میں بتا دیا جائے گا اور ویب سائٹ پر بھی بتا دیا جائے گا یہ پیپر کمپوزیشن ہے ٹھیک ہے اس پہ میں لہیدہ سے ویڈیو بنا دوں کہ ٹیسٹ ہیں یہ آپ خود پڑھ لیجئے گا اور ہاں ایک اور چیز امپورٹنٹ کہ آپ نے سو روپے سٹام پیپر بیان حلفی بھی جمع کروانا ہوگا جس میں آپ نے یہ بتانا ہوگا کہ آپ کسی قسم کی جو ایف ایار میں یا کسی اور مقدمے میں کل ادم تنظیم کا حصہ کا ایفی ڈیویٹ اور ایفی ڈیویٹ کا سیمپل ابھی میں آپ کسی شیئر کر دیتا ہوں اب چلتے ہیں جی ایفی کر لینی ہے اور لاس میں اپنے دستاخت کر لینے انگوٹے کا نشان لگا دینا ہے اب میں آپ بتاتا ہوں کہ ایفی ڈیویٹ یہ ہلف نامہ ہے یہ اپنے سو ارپے کی سٹام پیپر پر پرنٹ کر لینے ہے اور یہاں پر دستاخت انگوٹے کا نشان موبائل نمبر اور تاریخ انٹر کر دینی ہے اور یہاں پر یہ کچھ انسٹرکشنز ہیں ان کو بھی آپ پڑھ لیجئے گا میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں اور مزید یہ کہ کوئی اپ ڈیٹ ہوگی تو انشاءاللہ وہ بھی بھی شیئر کر دوں گا ایسی مزید جاب الیٹس کے لیے تیسٹ کی تیاری سے ریلیٹر اور پاسٹ پیپرز حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیں جن کو ضرورت ہے جو اپلائی کر لیں اللہ حافظ